اسلام علیکم فرنڈز کیا حال چالیں چک ٹھاک ہیں آج میں نے یہ ویڈیو اس لیے میں بنا رہا ہوں آج کہ وہ کچھ سوال ذرا زیادہ آ رہے تھے یہ کہ جی ایک تو جو نئے فارمرز آنا چاہ رہے ہیں نئے لوگ ریبٹ فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں وہ کون سی بلیڈز کو رکھیں اور ان کے کیا پرائزز ہونے چاہیے تو دیکھیں پرائز ہتمی بات تو میں نہیں کر سکتا سب کی اپنی کولیٹیز ہوتی ہیں اور سب کے اپنے پرائزز ہوتے ہیں تو مگر ایک آئی ڈی اے کے طور پہ کیا ایک جنرل پرائزز چل رہے ہیں اس کی میں آپ لوگ اسے شیرنگ کر دوں گا بات کو اور سٹارٹنگ میں آپ کیا گریڈز رکھیں آپ نے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے کس پرپس پہ جانا ہے آپ نے صرف فینسی بریڈز کو رکھنا ہے آپ نے کس طرح کی فارمنگ کرنی ہے بول کے اوپر فارمنگ کرنی ہے میٹ کے اوپر فارمنگ کرنی ہے یا پھر آپ نے جو ہے وہ پس ایک فینسی بریڈز رکھنی ہے جو سیل کرنی ہے اور اسے ان کرنا ہے یہ پہلے آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے اگر آپ جو ہے وہ فارمنگ کر رہے ہیں وہ بول کی تو آپ نے پھر بول والے انگورہ انگلیش انگورہ آپ رکھیں جائنٹ انگورہ فینچ انگورہ جرمن انگورہ لوائن ہیڈ انگورہ رکھیں میٹ کے اوپر جانا چاہ رہے ہیں جو نیزولینڈ وائٹ ہے فلیمش ہے سیلور فاکس ہے نیزولینڈ ویڈ ہے تو ہمائلین ہے یہ وہ بریڈز ہیں جو ہمارے میٹ پر کام آتی ہیں دوسرا یہ کہ اگر آپ نے فینسی رکھنے مدب صرف آپ نے بریڈنگ کر کے ان کی بچوں کو سیل کر کے آپ نے آرنگ کرنی ہے تو پھر میں کہتا ہوں کہ دو تین پیر آتی باز سٹائٹنگ میں ہو الگ الگ انگورا میں بھی ہو لپ میں بھی ہو کالیفونین میں بھی ہو ایک ایک پیر سے آپ سٹارٹ لینے زیادہ نہیں ٹھیک ہے تو اس سے پھر آپ آہستہ آہستہ انہی کے بچوں سے آپ اپنے فان کو بڑھائیں تو لپ میں آپ ہولینڈ لپ مینی لپ لائن ہیڈ لپ جو آپ کو زیادہ اچھا لگتے ہیں وہ رکھ سکتے ہیں قوالیٹی اچھی ہوتا تو آپ کے ایک ریٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب میں ریٹ کے حوالے سے جیسے بتا دوں کہ ہولینڈ لپ ہے مینی لپ ہے لائن ہیڈ لپ ہے تو لائن ہیڈ لپ تھوڑا سا مہنگا ہوتا ہے جو اس کی بیوٹی زیادہ ہوتی ہے ان کے بچے بیس سے پچ بہت سے کھھ отдель گا ہوتا ہے کہ میں مل جا پھل جات گاätta تو ٹھیک ہے کی چپ چین چپ پھین کا ملے دے گا یہ ٹھیک ہے سہتہ نگوڑی میں اور گیج پھون چک تک میں نمیجا ہوتا ہے اگر آپ اچھا پیر سک لینے جاتے ہیں ایک نمبر انگلیش انگورا ہے اس میں وہ ایک لاکھ سوپر کی برید ہے بچے 35000, 40000 اور اگر ایس زیادہ ہے تو پچاس زیادہ تک ہے یہ حتمی ریٹ نہیں ہے میں آپ کو بتا ہوں یہ وہ ریٹیں جن میں میں سیل کرتا ہوں یا میں پرچیز کر لیتا ہوں کہ جو جنرل جو ریٹ سر رہے ہیں آپ کو ہی بہت زیادہ مانگ رہا ہے یا بہت کئی کم مانگ رہا ہے تو اس کی کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے میں ایک جنرل ریٹ سیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ انگلیش انگورا دس سے پندرہ ہزار کے بچے مل جاتے ہیں اور اس کا بریڈر پیئر پچاس سے اسی ہزار کے درمیان ہے اصلا میں بریڈر پیئر پر بات کیے کہ وہ گیرنٹیڈ بریڈر ہے کے نہیں جیسے میں نے سیل کیے میں نے ان کو چیلنج کر کے دیا جی بریڈر ہے فرس بریڈ کریں گے میں اس کے پیسے باگتا ہوں میں اسی ہزار دوں گا اس سے کم نہیں دوں گا تو مجھے پتا ہے کہ یہ فریش پیر ہے یہ کما کے دے اب ایک گڑھا پیر ہے آپ نے اس کو نچول ڈیا اس کے بعد آپ اس کو پچاس ہزار میں دے دو وہ ہی بندہ مجھے بولے گی دیکھیں جی مجھے پچاس ہزار میں مل گیا آپ تو اتنا مہنگا دے رہے تھے دیکھیں وہ بھی بریڈر ہے میرا بھی بریڈر ہے اگر میرے والے کی لائف اچھی ہے میں یہ نہیں کہنا کہ میرا مال اچھا ہے میں جس سے بھی آپ لیں تو یہ کمپیرزن ضرور کریں کی ایج کیا ہے اور آیا بریڈر ہیں کی بھی نہیں یہ آپ نے خود دیکھنا ہے تو ریٹ اب فرینچ انگورا جائنٹ انگورا جو ہیں یہ فرینچ انگورا تھوڑا سا اور سستہ ہے 3500 روپے میں ان کا مل جاتا ہے پیر یا اس سے بھی کم میں مل جاتا ہے اس طرح ہوت ہوت ہے وہ لوئین انگورا ہوت گیا اور چائنٹ انگورا ہوت گیا اور ان سب سے اپر ہے پھر انگلیش انگورا ٹھیک ہے جو 1 لاکھ سے اپر ہے اور لوئین انگورا 70 سے 80,000 روپے بریڈر پہر ہر ہے جائنٹ انگورا کا 70 سے 70,000 روپے بریڈر پہر ہے بچے اولموسٹ 15,000 روپے راؤنڈ ہیں انگلیش انگورا کے بچے 30,000 سے اپر ہیں ٹھیک ہے وہ ریٹیں جو اس میں کا اختلافت کی اگر انگورہ آپ نے رکھنا ہے تو کوئی ٹائنشن نہیں ہے میں خود کراچی سے ہوں کراچی ہے اور پنجاب کا کوئی آریا ہے آپ آرام سے رکھ سکتے ہیں ان کو ٹرم کریں اور آرام سے رکھیں اس سب کہنے کی بات ہے کہ جی وہ تو صرف مری میں رہے گا یا سبات میں رہتا ہے کہیں اور بریٹ نہیں کرتا میرے فارم کر رہے ہیں الحمدللہ بریڈ ہو رہی ہے سب کچھ سکون سے ہو رہا ہے اور میرے دس سے بارہ بریڈز الحمدللہ موجود ہوتی ہیں تو کوئی ٹائنشن نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو ریٹس کے حوالے سے میں نے آپ کو گائیڈ کر دیا کچھ اور سوالے تو آپ مجھے میسیج کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں اس کے اوپر بھی جواب دوں گا کچھ اختلافی بات ہو تو معذرت بہت شکریہ جائے ہو جاتا ہوں اللہ حافظ